ہیلو گائز میں ہوں پارڈ آن ایف ایف اور ویلکم ٹو میرے چینل تو آج کی ویڈیو کی بات کرتے سیدھا تو میں نے کچھ دنوں پہلے ویڈیو ڈالی تھی ہاؤ ٹو دو ڈریک ہیڈ شوٹ ٹوٹوریل جس پہ میرے کافی زیادہ اچھی ویوز آئے تھے جو کہ آپ کے سکرین پر ہیں اور یہ ویڈیو میرے چینل پہ سیکنڈ موسٹ ویڈیو بن چکے جو کہ میرے چینل پہ کوئی دو سال بعد اتتے ویوز ہے کسی ایک سنگل ویڈیو پر تو مجھے کافی اچھا لگا تو لوگوں کے ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی اور لوگوں کو مجھے امید ہے کہ سب کو ڈریک ہیڈ شوٹ آگیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو اس ویڈیو کے بعد لوگ بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اور ٹوٹوریل چاہیے میرے سے تو لوگوں کو میری مومنٹ اچھی لگی تو ان کو میری مومنٹ سپیڈ کا بھی ٹوٹوریل چاہیے کی مومنٹ سپیڈ کیسے بڑھا ہے تمہاری جیسے تو اس ویڈیو میں میں بتانے والوں مومنٹ سپیڈ کیسے بڑھا ہے پہلے میں بتانے والوں کی مومنٹ سپیڈ کی امپورٹنس کتی زیادہ ہے اگر آپ کی مومنٹ سپیڈ بہت سلو ہے تو آپ کو بندہ کپ پیل جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں لگا اگر آپ کی مومنٹ سپیڈ بہت زیادہ تیج ہے تو آپ سی سار میں سکوار وائپ آؤٹ کر سکتے ہو اور گرینڈ ماسٹر تک پش بھی کر سکتے ہو میں بھی کر رہا ہوں اور رینگ پش میں بھی اچھے سے آپ پورے سکوار کو مار سکتے ہو اگر تمہاری مومنٹی سپیڈ بہت تیج ہے تو مومنٹی سپیڈ تیج ہونا بہت جروری ہے اگر تمہیں ون ٹیپ یہ سب مارنے ہے تو کیونکہ بینا مومنٹی سپیڈ کے ون ٹیپ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو مومنٹی سپیڈ بہت ہی زیادہ جروری ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اگر آپ کو مومنٹی سپیڈ اپنی اچھی کر نہیں ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کی مومنٹی سپیڈ بہت اچھی ہو جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو دوستو کو شیئر بھی کر دینا تو اپنے سیدھا ویڈیو کے اور آگے بڑھتے ہیں اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں کہ یوٹیوب پہ مومنٹی سپیڈ کے بہت سارے ویڈیو ہے اور ابھی تک بندے پورے شور نہیں ہو پا کہ کیسے مومنٹی سپیڈ بڑھا ہے تو ان کے لئے ویڈیو ہے جو کہ ابھی تک سیٹسفائنی ہے تو اتنے سارے ویڈیو جو ڈیلے ہوئے یوٹیوب پہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ میری ویڈیو جو کہ آپ کو سچ میں سکھا دے گی کہ ایسے مومنٹی سپیڈ بڑھا ہے اور پیچھا آپ جتنی بھی کلپس دیکھ رہو وہ ساری کلپس میرے گیمپلی کی کلپس ہیں اور اس والی کلپ میں میں آپ کو صاف پروف دوں گا کہ کیسے آپ گرینڈ ماسٹر کے سکارڈ کو سی ایسار میں ون وی فور کلچ کر سکتے ہوں جو کہ بہت مشکل اچھ اچھے پریئر نہیں کر پاتے اور یہ موبائل میں آپ اتنی اچھی مومنٹ کے ساتھ ہیڈ شورٹ دیتے ہوئے پورے سکارڈ کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہو اس کلپ میں میں بس یہی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مومنٹ سپیڈ کتنی زیادہ امپورٹینٹ ہے ون وی فور میں اور سی ایسار میں پش کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے اس کلپ کے بعد میں سکھاؤں گا کہ مومنٹ سپیڈ کیسے بڑھا ہے تو اس کلپ کو پورا اچھے سے دیکھو آپ تو یہاں پہ میری پوری سکارڈ نوک آؤٹ ہو چکی ہے میں اکیلا بچاؤں تو یہ ون وی فور سیچویشن بن چکی ہے سامنے سارے گرینڈ ماسٹر کے بندے ہیں اور میرے کو ون وی فور یہاں پہ کلچ کرنا پڑے گا تو دیکھو میں کیسے ون ٹیپ ٹرائے کرتا ہوا ان سب سے دور بھاگ رہا ہوں یہ بند آیا اور میں اس کمرے میں گھز گیا پھر اوپر چلا گیا یہ اوپر سے آیا تو میں یہاں آ گیا پھر ان کو میرے پاس رش کرنے دے رہا ہوں پھر ون ٹیپ کا ٹرائے کر رہا ہوں پھر بھاگ رہا ہوں یہی ٹرک کام آتی ہے بھاگنے میں اور یہ دونوں کو ایک ہی گلوی میں نے ہیٹ شورٹ دی دیا بہت اچھا والا تو یہاں پہ دو نوک کر دیئے میں نے اب ان کے دو پلیئر اور بچے ان دو کو مارتے پورا ون وی فور کلچ ہو جائے گا تو یہاں پہ پہلے میں میڈی مار لیتا ہوں میں اس کلپ کو کٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ پوری سیچویشن کو اچھے سمجھو تو یہاں پہ میڈی مار لی میں نے اور پھر میرے کو آواز سے پتہ لگا کہ میرے نیچے یہاں پہ بندے آ رہے تو میں ڈیریکٹ رش مار دیا ان پہ اور یہ ڈیمیز دیتی گلیوال پھر گلیوال لگائی میں نے اور یہ ہیٹ شورٹ ایک دم بڑیا والا تو میری ایچ پی بہت ہی کم بچی ہے تو میرے کو کیسے نہ تیسے ان بندوں کو مارنا ہی تھا تو میں نے فل اسپری کرتے ہوئے یہ کلچ نکال لیا اور یہ ہمارا جیت ہو گیا یہاں پہ اگر میں سچ بتاؤں تو میں اس راؤنڈ میں صرف اسی وجہ سے جیت پہا ہوں کیونکہ میری مومنٹ سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی اور وہ بندے چار ہوکے بھی مجھے پکڑ نہیں پہے تو آپ کو بھی ایسی مومنٹ سپیڈ کرنی ہے اور ایسے سی ایس آر میں پش کرنا ہے ایسے بندوں کو مارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میرے چلیل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ ایسی ڈیلی ویڈوز آتے رہے گے اور ایسے سیکھتے رو گیا آپ کی کیسے میرے جیسا کھیل پاؤ موبائل کے اندر اور اس مومنٹ سپیڈ کے وجہ سے سامنے والے بندوں کی فٹ گئی تھی کہ کتنا تیز بھاگ رہا بند ہے تو اس کو مار کیسے پہا جو لاسٹ والا اینیمی تھا وہ مجھے مار ہی نہیں پہا جبکہ میری اتنی کم پاور تھی اور میرے پاس اوزی تھی اور اس کے پاس اچھی گن ہوتے بھی وہ مجھے مار نہیں پایا تو مومنٹ سپیڈ کے ایڈوانٹیجز بہت ہی زیادہ ہے پر اس میں محنت بھی بہت زیادہ ہے تو میں اس کے اب سٹیپس بتاتا ہوں جو کہ آپ کو فالو کرنے ہیں اگر اس کے سٹیپس کی بات کروں تو اس کے صرف فور ہی سٹیپ ہے فرسٹ سٹیپ ہے فائر بٹن چلانا سیکنڈ سٹیپ ہے کیوک ویپن سوچ تھرڈ سٹیپ ہے رن کرنا اور فورتھ لاسٹ سٹیپ ہے جو کی ہے اپنی سکرین کو بگزیک کرنا ہے کہ آپ بندے کو مار کے یا فرن سے بچ کے فٹا فٹ وہاں سے بھاگ پاؤ اب تمہیں فور سٹیپ تو آگا ہے پر تم ابھی بھی سی ایس آر میں سکوارڈ ڈیل نہیں کر پا رہے تو اس کا مین ریزن یہی ہے اس کے صرف سٹیپ آنا ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کی تمہیں ایکسپیرنس ہونا چاہیے سکوارڈ سے اسکیپ کرنے کا ایسے ڈیل کرنے کا تم جتہ زیادہ ون وی فور کرو تم ایسے ڈیل کرنا سیکھو گے اور تمہیں اپنے مینڈ سیٹ کو کام رکھنا ہے تمہیں ایک دم گھبراتے ہوئے نہیں کھیلنا ایک دم شانتی سے کھیلنا اور بندہ جیسے اس کو ہیڈ شوٹ مار کے بھاگنا ہے اور تمہیں اپنے بندوں کو پیچھے بھگانا ہے تم جہاں جاں بھاگو گے پھر اس کورنر پر کھڑے ہو جا تاکہ جیسی اینی میں آئے گا تم اس کو ہیڈ شوٹ دے پاؤ جنہوں نے اس ویڈیو کو یہاں تک نہیں دے گا تو ان کی بہت بوری قسمت ہے کیونکہ اس ویڈیو کا مین پارٹ ہی اب میں سمجھانے والا ہوں کہ ایکزامپل کے ساتھ ان سٹر سٹیپ کو کیسے کر رہا میں نے تو اس کلپ کو دیکھو اور میں سٹیپ آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ میں نے کیسے وہاں پہ ایسے اسکیپ کر رہا ہوں گنڈوں کے سامنے ان کے سامنے سے بھاگ رہا ہوں اور وہ مجھے پکڑنے پارے تو یہ ایکزامپل ان چار سٹیپ کو فولو کرنے کا سب سے پہلے میں نے کور لیا فرسٹ سٹیپ میں نے یہاں پہ دیکھو فائر کرا سیکنڈ سٹیپ کیک ویپن کرا تھرڈ سٹیپ یہاں پہ رن کرا تو اب وہ میرے پیچھیں گے اور میں ایسا ریپیٹ کرتا رہوں گا اور بھاگتا رہوں گا ان کے سامنے جب تک وہ مجھے پکڑ نہ پایا پھر میں ان کو پیل نہ دوں تو یہی ہے اور پھر زگزگ کرتا رہے سکرین کو تو بیسیکلی یہی ہے کچھ فور سٹیپ مومنٹ سپیڈ تیج کرنے کا تو اگر ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ کچھ ہو تو کمینٹ کر کے بتا دو اور ویڈیو صحیح لگی تو ویڈیو کو شیئر کر دو تمہارے کسی دوست کو سیکھنا ہوتا ہو اور چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ آنے والی اپکمنگ ویڈیو جو ہونے والی ہے برزیلین گلیوال ان سب کی بہت ساری کیونکہ میں ایک دم برزیلین سٹائل فولو کرتا ہوں تو مجھے برزیل کی پلیئرز کی کافی نولیج کیسے کیا کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایک دم میرے جیسا کھیلنا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئکن کو پر پریس کر کے رکھو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ مس نہ کر پاؤ تھینکیو اگر آپ یہاں تک ویڈیو کو دیکھے ہو تھینکیو